زمین کی سینے پر ایک سلوٹ بھی باقی نہیں رہی تھی دریا اور پہاڑ، کھائی اور ٹیلے، سمندر اور جنگل غرص دھرتی کا ہر نشیب مٹ چکا اور ہر فراس ختم ہو چکا تھا دور تک بس ایک چٹیل میدان تھا اور اوپر آگ اگلتا آسمان مگر آج اس آسمان کا رنگ نیل نہ تھا، لال انگارہ تھا یہ لالی سورج کی دہکتی آگ کے بجائے جہنم کے ان بھڑکتے شولوں کا ایک اثر تھی جو کسی ازدہے کے مانند مو کھولے وقفے وقفے سے آسمان کی طرف لپکتے اور سورج کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کرتے جہنمی شولوں کی لپک کا یہ خوفناک منظر اور بھڑکتی آگ کے دہکنے کی آواز دلوں کو لرسا رہی تھی لرستے ہوئے یہ دل مجرموں کے دل تھے یہ غافلوں متکبروں ظالموں قاتلوں اور سرکشوں کے دل تھے یہ زمین کے فرعونوں اور جبباروں کے دل تھے یہ اپنے طور کے خداوں اور زمانے کے ناخداؤں کے دل تھے یہ دل ان لوگوں کے تھے جو گزری ہوئی دنیا میں ایسے جیئے جیسے انہیں مرنا نہ تھا مگر جب مرے تو ایسے ہو گئے گویا کبھی دھرتی پر بسے ہی نہ تھے یہ خدا کی بادشاہی میں خدا کو نظر انداز کر کے جینے والوں کے دل تھے یہ مخلوق کے خدا پر اپنی خدای قائم کرنے والوں کے دل تھے یہ انسانوں کے درد اور خدا کی یاد سے خالی دل تھے سو آج وہ دن شروع ہو گیا جب ان غافل دلوں کو جہانم کے بھڑکتے شولوں اور ختم نہ ہونے والے عذابوں کی غزہ بن جانا تھا وہ عذاب جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے پتھروں اور ان پتھر دلوں کے منتظر تھے آج ان عذابوں کا یوم العیق تھا کہ ان کی عزلی بھوک مٹنے والی تھی ان عذابوں کے خوف سے خدا کی یہ مجرم کسی پناہ کی تلاش میں بھاگتے پھر رہے تھے مگر اس میدان حشر میں کیسی پناہ اور کونسی آفیت ہر جگہ آفت مصیبت اور سختی تھی اور ان پتھر دل مجرموں کی ختم نہ ہونے والی بدبختی تھی خبر نہیں اس حال میں کتنے برس کتنی صدیوں گزر چکی ہیں یہ حشر کا میدان اور قیامت کا دن ہے نئی زندگی شروع ہو چکی ہے کبھی ختم نہ ہونے کے لیے میں بھی حشر کے اس میدان میں گمسم کھڑا خالی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں میرے سامنے انگنت لوگ بھاگتے دوڑتے گرتے پڑتے چلے جا رہے ہیں فضا میں شولوں کے بھڑکنے کی آواز کے ساتھ لوگوں کے چیخنے چلانے رونے پیتنے اور آہوزاری کی آوازیں گونچ رہی ہیں لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں لڑ جھکڑ رہے ہیں الزام تراشی کر رہے ہیں آپس میں گتھن گتھا ہے کوئی سر پکڑے بیٹھا ہے کوئی مو پر خاک ٹال رہا ہے کوئی چہرہ چھپا رہا ہے کوئی شرمندگی اٹھا رہا ہے کوئی پتھروں سے سر ٹکرا رہا ہے کوئی سینہ کو بھی کر رہا ہے کوئی خود کو کوس رہا ہے کوئی اپنے ماں باپ بیوی بچوں دوستوں اور لیڈروں کو اپنی اس تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا کر ان پر پرس رہا ہے ان سب کا مسئلہ ایک ہی ہے قیامت کا دن آ گیا ہے اور ان کے پاس اس دن کی کوئی تیاری نہیں اب یہ کسی دوسرے کو الزام دیں یا خود کو برا بھلا کہیں ماتم کریں یا سبر کا دامن تھامیں اب کچھ نہیں بدل سکتا اب تو صرف انتظار ہے کائنات کے مالک کے زہور کا جس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا اور عدل کے ساتھ ہر شخص کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا یک ایک ایک آدمی میرے بلکل قریب چلایا اس سے تو موت اچھی تھی اس سے تو قبر کا گڑھا اچھا تھا میں ارد کرد کی دنیا سے بلکل کٹ چکا تھا کہ یہ چیخ نمہ آواز مجھے سوچ کی وادیوں سے حقیقت کے اس میدان میں لے آئی جہاں میں بہت دیر سے گنسم کھڑا تھا لمحہ بھر میں میرے ذہن میں ابتدا سے انتہا تک سب کچھ دعصہ ہو گیا اپنی کہانی دنیا کی کہانی زندگی کی کہانی سب فلم کی ریل کی طرح میرے دماغ میں گھومنے لگی اس بھیانک دن کے آغاز پر مہن اپنی گھر میں تھا اس گھر کا محل وقوع خارجی دنیا کے کسی شخص کو سمجھایا نہیں جا سکتا ایک ظاہر بھی نظر کے لیے یہ گھر قبر کا ایک تاریخ کڑھا مگر دراصل یہ آخرت کی دنیا کا پہلا دروازہ تھا وہ دروازہ جسے اندر سے نہیں کھولا جا سکتا مجھے اس دروازے کو کھولنے میں کوئی دلچسپی تھی بھی نہیں کیونکہ میں اس دروازے سے گزر کر برزخ کی اس دنیا میں داخل ہو چکا تھا جس میں میرے لیے ختم نہ ہونے والی راحت تھی اس روز مجھ سے میرا حمدم دیرینہ اور میرا محبوب دوست سالح ملنے آیا ہوا تھا سالح وہ فرشتہ تھا جو دنیا کی زندگی میں میرے دائیں ہاتھ پر رہا اس کی قربت موت کے بعد کی زندگی میں میرے لیے ہمیشہ باعث تمانیت رہی تھی اور آج بھی ہمیشہ کی طرح ہماری پر لطف گفتگو جاری تھی دورانی گفتگو میں نے اس سے پوچھا یار یہ بتاؤ تمہاری ڈیوٹی میرے ساتھ کیوں لگائی گئی ہے بات یہ ہے عبداللہ کہ میں اور میرا ساتھی دنیا میں تمہارے ساتھ ڈیوٹی کیا کرتے تھے وہ تمہاری برائیاں اور میں نیکیاں لگتا تھا تم مجھے دو منٹ فارغ نہیں رہنے دیتے تھے کبھی اللہ کا ذکر کبھی اس کی یاد میں آنسو کبھی انسانوں کے لیے دعا کبھی نماز کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کبھی خدمت خلق کچھ اور نہیں تو تمہارے چہرے پر ہما وقت دوسروں کے لیے مسکرہت رہتی تھی اس لیے میں ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھتا ہی رہتا تھا تم نے مجھے تھکا کر مار ہی ڈالا تھا لیکن ہم فرشتے تم انسانوں کی طرح تو ہوتے نہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں اس لیے تمہاری اس برائی کے جواب میں بھی دیکھ لو میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا خیال رکھتا ہوں سالے نے انتہائی سنجیدگی سے میری بات کا جواب دیا میں نے اس کی بات کے جواب میں اسی سنجیدگی کے ساتھ کہا تم سے زیادہ برائی میں نے الٹے ہاتھ والے کے ساتھ کی تھی وہ میرا گناہ لکھتا مگر میں اس کے بعد فوراں توبہ کر لیتا پھر وہ بچارہ اپنے سارے لکھے لکھائے کو بیٹھ کر مٹاتا اور مجھے برا بھلا کہتا کہ تم نے مٹوانا ہی تھا تو لکھوایا کیوں تھا آخرکار اس نے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس شخص سے میری جان چھڑائیں اس لیے مہت کے بعد سے اب تم ہی میرے ساتھ رہتے ہو یہ سن کر سالے ہنسنے لگا اور بولا فکر نہ کرو حساب کتاب کے وقت وہ پھر آ جائے گا قانون کے تحت ہم دونوں مل کر ہی تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے یہ بات کہتے کہتے اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے آثار نمودار ہو گئے وہ بولتے بولتے چپ ہوا اور سر جھکا کر ایک گہری خاموشی میں ڈوب گیا میں نے اس کا یہ انداز آج تک نہ دیکھا تھا چند لمحوں بعد اس نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے سے ہمیشہ رہنے والی شگفتگی اور مسکراہت رخصت ہو چکی تھی اور اس کی جگہ خوف و حزن کے سائوں نے لے لی تھی مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا عبداللہ اسرافیل کو حکم مل چکا ہے خدا کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے اہلِ زمین کی محلت ختم ہو گئی ہے تم کچھ ایسا مزید برزخ کے اس میدان میں خدا کی رحمتوں کے سائے میں رہو گے مگر میں اب رخصت ہو رہا ہوں اب میں تم سے اس وقت ملوں گا جب زندگی شروع ہوگی تمہاری آنکھ کھلے گی تو قیامت کا دن شروع ہو چکا ہوگا میں اس روز تم سے دوبارہ ملوں گا زندگی کے ہنگامیں جاری تھے بازاروں میں وہی چہل پہل اور گہما گہمی تھی نیو یورک لاؤس اینجلس لندن پیریس شنگائی دہری موسکو گراچی لاہور ہر جگہ رونک ملے لگے ہوئے تھے رات کو دن کر دینے والی سیلابی روشنیوں میں ٹوینٹی ٹوینٹی کرکٹ میچ اور فٹبال ورنڈ کپ کے مقابلے ان کو دیکھتے اور تالیاں بجاتے تماشائی پب اور بار میں شراب پیتے اور کلبوں میں سٹرپٹیز دیکھتے بدمست لوگ ہالی ووڈ اور بولی ووڈ کی ایکشن اور تریل فلموں میں اداکاروں کے جلوے اور ان جلووں کے شوقین تماش بین فلم اور ڈرامو اور سٹیج ٹی وی بیلے ڈانس اور فیشن شوز میں تھرکتی مٹکتی اپنے جسم کی نمائش کرتی موڈلز اور اداکار آئیں اور اس نمائش سے اپنی تجوریاں بھرتے سرمایہ دار نئے دور کے نئے فاتحین عالم ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالکان اور ان کو اپنا علم و ہنر بیج کر اپنے مستقبل کے خواب بننے والے با صلاحیت نوجوان میڈیا کی چمک نمک صحافت کے مرچ مسالے اور بازار سیاست کے ماند نا پڑھنے والے مکر و فرید کے ہنگا میں بازاروں میں گھومتے اور خریداری کرتے مرد و خواتین اور ان کو بلاتی رجھاتی دکانے اور دکاندار عمرہ کے عشرت قدوں میں گونچتے ساز و آواز غربہ کے جھوپڑوں میں فقر و افلاس شادی کی تقریبات میں خوشی کے نغمے جنازوں اور ہسپتالوں میں غم و علم کے سائے خدا کے نام پر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے اہلِ مذہب غریبوں اور ان کے مسائل سے ہمیشہ کی طرح بے نیاز اہلِ سروت کرپشن کی ناپاک کمائی سے اپنی جیبے بھرتے سرکاری ملازم اور ملاوٹ و زخیر اندوزی سے اپنی تجوریاں بھرتے حرام خور تاجر عوام کا استحصال کرتے اہلِ اقتدار اور دنیا پر اپنا غلبہ قائم رکھنے کے منصوبے بناتی سپر پاورس سب اپنے اپنے مشغلوں اور کاموں میں مگن تھے اہلِ زمین جو ہمیشہ سے کرتے آئے تھے وہی کر رہے تھے ظلم و فساد کی داستانیں دھوکہ و فریب کی کہانیاں حیث و حوث کی دوڑ غفلت اور سرکشی کے رویے خدا اور آخرت فراموشی سیاسی ہنکامیں معاشی جد و جہد مذہبی جھگڑے طبقاتی کشما کش ہر چیز ہمیشہ کی طرح جاری تھی پیغمبر تو صدیوں پہلے آنے بند ہو گئے تھے اگری کلچرل ایج انڈسٹریل ایج سے بدلی اور انڈسٹریل ایج انفومیشن ایج سے مگر انسانی رویے نہیں بدلے ان کے غم بھی نہیں بدلے وہی کاروبار اور روزگار کی پریشانیاں وہی عشق و محبت کی ناکامیہ وہی موت اور بیماری کے مسائل اس وقت بھی انسانوں کے ہاں ہر غم تھا سوائے غم آخرت کے ہر خوف تھا سوائے خوف خدا کے آسمان کی آنکھ یہ دیکھ رہی تھی کہ خدا کی زمین کو ظلم و فساد سے بھر دینے والا انسان اب دھرتی کا ناقابل برداش بوجھ بن گیا ہے تو انسان کو بار بار ہلایا گیا نبی و آخر زمان کی پیشگوئیاں پوری ہونے لگی ننگے پاؤ بکریاں چلانے والے عربوں نے دنیا کی بلند ترین عمارتیں بنا لی مگر انسانیت ہوش میں نہیں آئی نو کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد یعنی یاجوج و ماجوج کی نسل دنیا کے بھاٹکوں کی مالک بن گئی عظمت کی ہر بلندی سے یہی یاجوج و ماجوج ساکنانے دنیا پر یلغار کرنے لگے برطانیہ روس امریکہ اور چین ایک کے بعد ایک دنیا کے اختدار کی مسنق پر فائز ہوتے گئے آسمانی صحیفوں کی تمام پیشکوئیاں پوری ہو گئیں مگر انسانیت پھر بھی ہوش میں نہ آئی سنامی آئے سیلاب آئے زلزلے آئے مگر انسانیت خفلت سے نہ نکلی خدا نے انفرمیشن ایج پیدا کر دی اس کے عجمی بندوں نے نبی عربی کے پیغام کو اٹھایا اور انسانیت پر حجت تمام کر دی مگر انسانیت پھر بھی نہ سمبلی قیامت سے قبل قیامت کی منظر کشی آخری درجے میں کر کے انسانیت کو جھنجوڑ دیا گیا مگر لوگوں کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی سو جسے آخر کار آنا تھا وہ آ گئی اس رافیل نے خدا کا حکم سنا اور سور ہاتھ میں اٹھا لیا دیکھتے ہی دیکھتے قیامت آگئی سورج کی بسات لپیٹ دی گئی تارے بے نور ہونے لگے ہمالیا جیسے پہاڑ ہوا میں روی کی مانند اڑنے لگے کوہی سار ریکزار بن گئے سمندروں نے پہاڑ جتنی اونچی لہریں اٹھانا شروع کر دیں میدان سمندر بن گئے زمین نے اپنے آتش فشا باہر اکھل دیئے وادیوں میں آگ کے دریہ بہنے لگے دھرتی نے اپنے سارے سلزلے باہر نکال پھینکے زمین اُلٹ پُلٹ ہو گئی شہر کھنڈروں میں بدلنے لگے امارتیں خاک ہونے لگیں آبادیاں قبرستانوں کا منظر پیش کرنے لگی کمزور انسان کی بھلا حیثیت ہی کیا تھی وہ جو کچھ دیر قبل نئے گھر کی تعمیر کے منصوبے بنا رہے تھے نئی دکان اور نئے کاروبار کی منصوبہ بندی کر رہے تھے شادی اور نکاح کی امیدیں باندھ رہے تھے نئی کار اور نئے کپڑوں کی خریداری کر رہے تھے اولاد کے مستقبل کی پلاننگ میں مصروف تھے اپنے تمام ارادے اور سارے عزائم بھول گئے مائے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر بھاگیں حاملہ عورتوں کے حمل گر گئے طاقتور کمزوروں کو کچلتے اور نوجوان بڑوں کو چھوڑتے بھاگنے لگے سونا چاندی سرے راہ پڑے ہیں نوٹ ہوا میں اڑ رہے ہیں قیمتی سامان بکرا ہوا ہے مگر کوئی لینے والا سمیتنے والا نہیں گھر کاروبار رشتہ دار ناتا وہ اسباب سب غیر اہم ہو چکے ہیں ہر نفس صرف اپنی فکر میں ہے آج انسان سب کو بھول گیا ہے صرف ایک خدا کو پکار رہا ہے مگر کوئی جواب نہیں آتا دہریے اور ملحد بھی نام خدای کی دعائی دے رہے ہیں مگر کوئی جائے آفیت نظر نہیں آتی بربادی کے سائے پیچھا نہیں چھوڑ رہے موت ہر جگہ تاقب کر رہی ہے مسیبت نے ہر طرف سے کھیر لیا ہے آخر کار زندگی موت سے شکست کھا گئی زندگی ختم ہو گئی مگر اس لیے کہ زندگی کو اب شروع ہونا تھا ہوا کی تیز سرسراہٹ کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی بارش کی کچھ بوندیں میرے چہرے پر گری مجھے ہوش آنے لگا میں بہت دیر تک اٹھنی کی کوشش کرتا رہا مگر میرے حواس مکمل طور پر بیدار نہ ہو سکے کافی دیر میں اسی حال میں رہا اچانک میرے کانوں میں ایک مانوس آواز آئی عبداللہ اٹھو جلدی کرو یہ میرے ہندم دیرینہ میرے یار غار سالح کی آواز تھی اس کی آواز نے مجھ پر جادو کر دیا سوال تھا تم بھول گئے میں نے تم سے کیا کہا تھا قیامت کا دن شروع ہو گیا ہے اس رافیل دوسرا سور پھونک رہے ہیں اس وقت اس کی صدا بہت ہلکی ہے ابھی اس کی آواز سے صرف وہ لوگ اٹھ رہے ہیں جو پچھلی زندگی میں خدا کے فرما برداروں میں سے تھے اس نے میرا گندھا تھپکتے ہوئی کہا اور باقی لوگ میں اس کی بات کاٹ کر کہا تھوڑی ہی دیر میں اس رافیل کی آواز بلند ہوتی چلی جائے گی اور اس میں سخت ہی آ جائے گی پھر یہ آواز ایک دھماکے میں بدل جائے گی اس وقت باقی سب لوگ بھی اٹھ جائیں گے مگر وہ اٹھنا بہت مسیبت اور تکلیف کا اٹھنا ہوگا ہمیں اس سے پہلے ہی یہاں سے چلے جانا ہے اس نے تیزی سے جواب دیا مگر کہا یہ سوال میری آنکھوں سے جھلکا ہی تھا کہ سالح نے اسے پڑھ لیا تم خوش نصیب ہو عبداللہ ہم صدقین شہدہ اور صالحین ہی اپنی خبروں سے باہر نکلے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی کامیابی کا فیصلہ دنیا ہی میں ہو گیا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو بن دیکھے مان لیا تھا اسے چھوئے بغیر پا لیا تھا اور اس کی صدا اس وقت سن لی جب کان اس کی آواز سننے سے قاسر تھے یہ لوگ اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی نصرت اور عطاعت کا حق عطا کر دیا ان کی وفاداری اپنی مذہبی شخصیات اپنے لیڈروں اپنے فرقے کے اکابرین اور اپنے باپ دادا کے اقائد اور تاسوبات سے نہ تھی بلکہ صرف اور صرف خدا اور اس کے رسولوں سے تھی انہوں نے خدا پرستی کے لیے ہر دکھ جھیلا ہر تانہ سنا ہر سختی برداشت کی عالی اخلاق اور بلند کردار کو اپنی زندگی بنایا خدا سے محبت اور مخلوق پر شفقت کے ساتھ زندگی گزاری عبداللہ آج ان لوگوں کی بدلے کا وقت ہے اور یہ ہے ان کے بدلے کا آغاز صالح کی باتیں سنتے ہوئے میرے چہرے سے حیرت اور اس کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی تھی مگر میں تو جنت میں تھا اور صالح نے ہستے ہوئے میری بات کاٹ کر کہا میرے دوست وہ برزخ کا زمانہ تھا خواب کی دیکھ لو تمہاری اور میری دوستی وہیں پر ہی ہوئی تھی میں اپنا سر جھٹک کر اسے دیکھنے لگا کچھ کچھ میری سمجھ میں آرہا تھا اور بہت کچھ سمجھ بھی باقی تھا مگر اس لمحے میں نے اپنے آپ کو سالح کے حوالے کرنا زیادہ بہتر محسوس کیا سالح سے میری دوستی اس وقت ہوئی تھی جب میں موت کے بعد یا زیادہ درست الفاظ میں فانی دنیا کی دھوکے سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھا تھا لوگ موت سے بہت ٹرتے ہیں مگر میرے لئے موت ایک انتہائی خوشگوار تجربہ تھی ملک الموت اسرائیل کا نام دنیا میں دہشت کی ایک علامت ہے مگر میرے سامنے وہ ایک انتہائی خوبصورت شکل میں آئے تھے انہوں نے بہت محبت اور شفقہ سے میری شخصیت یعنی میری روح کو میرے جسم سے جدا کیا میرا جسمانی وجود سابقہ دنیا میں رہ گیا اور میری اصل موت کے ظاہر ہوتے ہی میرے اور پچھلی دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا جس کی بنا پر اس دنیا سے میرا رابطہ ختم ہو گیا تھا میں نہیں جانتا کہ میری جدایی کے غم میں میرے اہل خانہ پر کیا گزر رہی تھی لیکن مجھے یقین تھا کہ میری تربیت کی بنا پر وہ خدا کی رضا پر صابر اور شاکر ہوں گے میں اپنی اصل شخصیت سمیت اب ایک نئی دنیا میں تھا یہ برزخ کی دنیا تھی اس نئی دنیا میں ملک الموت اسرائیل نے مجھے جس شخص کے حوالے کیا وہ یہی صالح تھا اس کے ساتھ بہت تھی مبارک سلامت کے اس ماحول میں وہ سب مل کر مجھے یقین دلا رہے تھے کہ آزمائش کے دن ختم اور جنت کی عظیم کامیابی کے دن شروع ہو گئے ہیں اس وقت صالح نے مجھے یہ خوش خبری دی کہ برزخی زندگی کے آغاز پر میرے لئے پہلا انام پروردگار عرض و سماوات کے حضور پیشی ہے اس نے مجھے بتایا کہ یہ اعزاز ہر شخص کو نہیں ملتا میرے لئے یہ خوش خبری جنت کی خوش خبری سے بھی زیادہ قیمتی تھی ان سب کی میت میں میرا سفر شروع ہوا یہ نئی دنیا تھی جہاں فاصلے مقامات زماں اور مقام یعنی ٹائم اور سپیس کی معنی اس طرح بدل گئے تھے کہ وہ الفاظ کے کسی جامعے میں بیان نہیں ہو سکتے میں مستی و سرشاری کے عالم میں یہ سفر تیہ کر رہا تھا کہ ایک جگہ ہم روک دیئے گئے اعلان ہوا کہ زمین کے فرشتوں کی حد آگئی ہے سب یہاں رک جائیں صرف سالے کو میرے ساتھ آگے بڑھنے کی اجازت ملی عالم سماوات کا سفر شروع ہوا جلد ہی ہم ایک اور جگہ پہنچ کر رک گئے یہاں جبریل امین خاص طور پر میرے استقبال کیلئے آئے تھے مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگے عبداللہ تم مجھ سے پہلی دفعہ مل رہے ہو مگر میں تم سے پہلے بھی کئی دفعہ مل چکا ہوں پھر ہولے سے میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئی بولے آقا کے حکم پر کئی دفعہ میں نے تمہاری مدد کی تھی مگر ظاہر ہے تم اس وقت یہ نہیں جانتے تھے ہوں نبیوں کے علاوہ یہ احساس بہت کم انسانوں کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح بارگاہ اہتیت میں پیش کیے جائیں تم واقعی بہت خوش نصیب ہو ہم آگے بڑھے تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا جس کا پوچھ لینا ہی مناسب خیال کرتے ہوئے میں نے جبریل علیہ السلام سے عرض کیا کیا ہم صدرہ تل منتحہ کی طرف جا رہے ہیں نہیں جبریل امین نے جواب دیا پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا تمہارے ذہن میں غالباً میراج والی بات ہے وہ انبیاء کا راستہ ہے انبیاء کی حضوری کے مقامات بہت عالی ہوتے ہیں پھر انہیں مشاہدات بھی کرائے جاتے ہیں تمہارا راستہ بالکل الگ ہے تمہیں صرف بارگاہ الوحیت میں سجدے کا عزاز بخشنی کے لیے بلایا گیا ہے اور غالباً تمہاری وجہ سے سالح کو بھی یہاں تک آنے کی اجازت ملی ہے اس لمحے میں نے سالح کو دیکھا جس کا چہرہ خوشی سے تمک رہا تھا جبریل امین نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا خدا کی ہستی لا محدود ہے اس کے مقامات بھی لا محدود ہیں تمہاری دنیا میں ان مقامات کا کوئی انتاظہ نہیں کیا جا سکتا جو کچھ تم دنیا میں جانتے کمالات کی کوئی حد نہیں میں جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ واقعی جبریل امین کی سچائی کا ثبوت تھا میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کفر و نافرمانی کے حال میں نہیں مرا مگرنہ آنکھیں تو اس وقت بھی کھلتی مگر جو کچھ دیکھنے کو ملتا وہ بہت زیادہ برا اور بھیانک ہوتا جبریل امین کی معیت میں ہم مختلف مراحل تیہ کرتے ہوئے حاملین ارش کے قریب پہنچے یہاں نور رنگ اور روشنی کا ایک ایسا حسین اور لطیف امتزاد چھایا ہوا تھا جو بھیان کی گرف سے باہر تھا حاملین ارش امین نے بتایا پروردگار کی بارگاہ کا ہر حکم انہی فرشتوں کی وساطت سے نیچے جاتا اور نیچے والوں کا ہر فیل انہی کے ذریعے سے عالم کے پروردگار کے حضور پیش کیا جاتا ہے میں قرب الہی کے اس مقام کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا انہوں نے بھی نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور لمحہ بھر کے لیے ان کے چہروں پر مسکراہت آئی میرا حوصلہ بڑا میرے روئیں روئیں سے اس ہستی کی ہمد و سلا بلند ہونے لگی جسے ملنے کی خواہش میں ساری زندگی گزار دی تھی پھر چلتے چلتے مجھ پر نجانے کیوں لرزہ تاری ہونے لگا خدا سے ملنے کی شدید ترین خواہش پر اس کی عظمت کا احساس غالب آگیا اس لمحے مجھ پر اتنا شدید روط تاری ہوا کہ میں گھبرا کر واپس پیچھے ہٹنے لگا اگرچہ عرش ابھی بہت دور تھا مگر صاحب عرش کی عظمت کے احساس سے میری حمد ٹوٹ گئی مجھے لگا کہ اس لمحے میرا وجود گرچی گرچی ہو کر فضہ میں پکھر جائے گا شاید یہی ہوتا مگر ایسے میں میرے کانوں میں جبریل امین کی آواز آئی یہی سجدہ میں گر جاؤ اس مقام سے آگے صرف انبیاء کرام جاتے ہیں میں اور سالح دونوں سجدے میں چلے گئے جسے بن دیکھے سجدہ کیا تھا آج پہلی دفعہ اسے دیکھ کر سجدہ کیا تھا دیکھا تو خیر کیا تھا بس آثار دیکھ لئے تھے یہ سجدہ کتنا طویل اور کتنا لذیز تھا مجھے نہیں یاد جس نے سورج کو روشنی کی ردہ اور چاند کو نور کی قبا پہنائی پھولوں کو مہک اور تتلیوں کو رنگ کا لباس پہنایا تاروں کو چمک کا لہجہ اور کلیوں کو چٹک کی آواز عطا کی آسمان کو رفت کا تاج اور سمندروں کو حسط کا تخت بخشا اور ہوا ایک ایک لمحہ ہفت اقلین کی بادشاہی سے بڑھ کر تھا مگر اس لمحے کو تمام ہونا ہی تھا حاملین عرش کی دل کش صدا بلند ہوئی یہ اعلان تھا کہ صاحب عرش کلام کر رہا ہے آواز آئی میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں ہر سر سے لذیذ تر اس صدا میں وہ سہر تھا کہ میرا وجود سراپا گوش ہو گیا میرا پورا جسم اور اس کی ہر قوت کانو اور سماعت میں سمٹ آئی میں مزید کچھ سننے کا متظر تھا مگر گفتگو میں ایک وقفہ آ گیا تھا مجھے احساس ہوا کہ شاید اب مجھے تو جانی ہے میری یہ بات میرے اپنے کان بمشکل سن سکے تھے مگر حاضر و غائب کے جاننے والے اور دلوں کے بھیت پا لینے والے تک وہ بات پہنچ گئی تھی جواب ملا مگر یہ بات جاننے والا ہر شخص یہاں تک نہیں آتا جانتے ہو عبداللہ تم یہاں کہ تمہاری زندگی کا مقصد لوگوں کو میرے بارے میں بتانا تھا میری ملاقات سے خبر دار کرنا تھا تم نے میری یاد کو میرے کام کو اپنی زندگی بنا لیا یہ اس کا بدلہ ہے آسمان و زمین کے مالک کی گفتگو اور آواز سنتے رہنا میری زندگی کی شدید ترین خواہش بن چکی تھی مگر ایک دفعہ پھر مالک الملک اپنی بات کہنے کے بعد ٹھہر گئے مجھے محسوس ہوا کہ میرا رب مجھے بولنے کا موقع دے رہا ہے میں نے عرص کیا کیا میں آپ کے پاس یہاں رکھ سکتا ہوں مجھ سے کوئی دور نہیں ہوتا نہ میں کسی سے دور ہوتا ہوں میرا ہر بندہ اور میری ہر بندی جو میری یاد میں جیئے وہ میرے پاس رہتا ہے اور کچھ آخری بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو رہا ہے میں نے عرص کیا میرے لئے کیا حکم ہے حکم کا وقت گزر گیا اب تو تمہیں حکمران بنانے کا وقت آ رہا ہے فیلحال تم واپس جاؤ زندگی ابھی شروع نہیں ہوئی میں نے چلتے چلتے عرص کی آپ قیامت کے دن مجھے بھولیں گے تو نہیں میں نے اس دن کی وحشت اور آگ کی ناراضی کا بہت ذکر سن رکھا ہے فضا میں ایک حسین تبسم بکھر گیا کھنکتے ہوئے لہجے میں صدا آئی بھولنے کا عرضہ تم انسانوں کو ہوتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ تمہارا مالک تمہارا رب کچھ نہیں بھولتا رہا میرا غصہ تو وہ میری رحمت پر کبھی غالب نہیں آتا تم نے تو زندگی بھر مجھے امید اور خوف کے ساتھ یاد رکھا ہے میں بھی تمہیں درگزر اور رحمت کے ساتھ یاد رکھوں گا لیکن ایک لمحے کے شاہانہ توقف کے بعد ارشاد ہوا تمہاری تسلی کے لیے میں صالح کو تمہارے ساتھ کر رہا ہوں یہ ہر ضرورت کے موقع پر تمہارا خیال رکھے گا یہ تھی میری اور صالح کی پہلی ملاقات کی رودات اور اس کے ساتھ میرے رہنے کی اصل وجہ عالم برزخ میں میری زندگی جسم کے بغیر تھی اس میں میرے احساسات جذبات تجربات اور مشاہدات کی کیفیت ویسی ہی تھی جیسی خواب میں ہوتی ہے یعنی غیر ماددی مگر شعور سے بھرپور زندگی جس میں مجھے ان نعمتوں کا مکمل احساس رہتا جو جنت میں مجھے ملنے والی تھی صالح میری خواہش پر وقفے وقفے سے مجھ سے ملنے آتا رہا ہر دفعہ وہ مجھے نت نئی چیزوں کے بارے میں بتاتا رہتا اور میرے ہر سوال کا جواب دیتا آہستہ آہستہ ہماری دوستی بڑھتی گئی پھر آخری ملاقات میں اس نے مجھے بتایا تھا کہ زندگی شروع ہونے جا رہی ہے اور اب میں اس کے ساتھ میدان حشر کو تیزی کے ساتھ عبور کرتا ہوا عرش کی طرف پڑھ رہا تھا چلتے چلتے میں نے اردگر قبل کا ہوتا ہے یعنی ہلکا ہلکا اجالہ ہر طرف پھیلا ہوا تھا اس وقت اس میدان میں کم ہی لوگ نظر آ رہے تھے مگر جو تھے ان سب کی منزل ایک ہی تھی میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ ان میں سے کوئی نبی یا رسول بھی ہے میں نے سالح کو دیکھا اسے معلوم تھا میں کیا پوچھ رہا ہوں کہنے لگا وہ سب کے سب پہلے ہی اٹھ چکے ہیں ہم انہی کے پاس جا رہے ہیں کیا ان سے ملاقات کا موقع ملے گا میں نے بچوں کی طرح اشتیار سے پوچھا وہ چلتے چلتے رکا اور دھیرے سے بولا اب انہی کے ساتھ زندگی گزرے گی عبداللہ تم ابھی تک نہیں سمجھ پائے کہ کیا ہو رہا ہے آسمائش ختم ہو چکی ہے دھوکہ ختم ہو گیا ہے اب زندگی شروع ہو رہی ہے جس میں اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے اور برے لوگ ہمیشہ برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے اصل میں بات یہ تھی کہ میں ابھی تک شوق سے نہیں نکل سکا تھا دراصل ابھی تک نئی دنیا کا سارا تحرف عالم برزخ میں ہوا تھا وہ ایک نویت کی روحانی دنیا تھی مگر یہاں حشر میں تو سب کچھ ماتی دنیا جیسا تھا تھے میرا محلہ میرا علاقہ میری قوم یہ سب سوچتے سوچتے میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا میں نے رکھ کر سالح کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا میرے گھر والے کہاں ہیں میرے رشتدار اہباب سب کہاں ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ نظر کیوں نہیں آ رہے سالح نے مجھ سے نظر چڑھا کر کہا جن سوالوں کا جواب مجھے نہیں معلوم وہ مجھ سے مت پوچھو آج ہر شخص تنہا ہے کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا اگر ان کے عامال اچھے ہیں تو یقین رکھو وہ تم سے آ ملیں گے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی بجھ گیا اس نے میرے کندے پر ہاتھ رکھ کر میرا حوصلہ بڑھایا اور کہا اللہ پر بھروسہ رکھو تم خدا کے لشکر میں لڑنے والے ایک سپاہی تھے اس لیے پہلے اٹھ گئے ہو باقی لوگ ابھی اٹھ رہے ہیں انشاء اللہ وہ لوگ بھی خیر کے ساتھ تم سے ساتھ چلنے لگا